اور پاکستان نے گھر کے شیروں کو کیا ہرایا کوہلی کی جیتنا ہی بھول گئی ٹیم کوارچر فائنل کی حیثیت اختیار کر جانے والے گروپ میچ میں نیوزیلر نے آٹھ وکٹوں سے دھول چٹا دی بھارت کا ایک سو گیارہ رنس کا حدف نیوزیلر آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا ویڈیو اب آنکہ دیکھیں گے آپ پورا پاکستانی میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے بھارت کی ہار کے چرچے پاکستان کی جیت سے زیادہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کچھ بڑا ہوا ہے اور گائز اوبیسلی یہ بڑا ہوا ہے بھارت کی ٹیم جو ہر بار سیمی فائنل تک تو آسانی سے پہنچتی تھی اور سیمی فائنل یا فائنل میں چوک کرتی ہوئی آئی ہے پچھلے کچھ لاسٹ اگر آپ وہ دیکھیں آئی سی سی کے ٹونیمنٹ تو وہی کچھ ہوئی ہے اس بار بھارت مجھے نہیں لگتا کہ سیمی فائنل پہنچنے والی ہے ہے دو کنڈیشن پہلی کنڈیشن ہے پاکستان اگر اپنے دونوں میچ ہارتا ہے اور اس کنڈیشن پاکستان کے ہو جائیں گے 6 پوائنٹ اور بھارت کے لیے 6 پوائنٹ تک پہنچنا اگر بھارت تینوں میچ جیتتا ہے دوسری کنڈیشن اگر افغانستان ہاراتا ہے کسے افغانستان ہاراتا ہے نیوزیلینڈ کو 45 رن کے مارجن سے جو کی مجھے لگتا ہے بہت مسکل ہے اور اس کے بعد بھارت کو اپنے سارے میچ 8080 رنگ کے مارجن سے جیتنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ملکل impossible condition ہے اور بس impossible میں ہی possible ہے لیکن یہ impossible ہی ہے تو گائی سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینس اس کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں جس کنڈیشن میں ہندوستان کے کرکٹ فینس ہوا کرتے تھے مطلب پاکستان اس طریقے سے باہر ہوا کرتا تھا وائلڈ کم میں اور انڈیا سیمی فائنل وغیرہ کھیلتا تھا لیکن سیمی فائنل میں ہوتا گیا تھا کہ پاکستان کے فینس آپ کو پتا ہے کیا سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے کہ بھارت کی ہار تو وہی کچھ اب ہندوستان کے فینس سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے تو گائیس پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں یہ مجھے ایک سینسیبل سا ویڈیو ملا باقی تو پاکستان میں اس سمیں بالکل ہیٹ اور بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسی طریقے کی فائنل کی باتیں چل رہی ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے لیجنڈ ہے جس میں بسی مکرم کی تمہیں کافی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہی بندہ ایک ایسا لگا ہے جس نے کبھی بھی کچھ ہلٹا سیدھا بیان نہیں دیا وہاو ریاض بھی کافی اچھے ہوں مزبالہ بھی کافی سینسیبل ہیں وکار تو ماں بھی مانگ چکے ہیں تو گائیس چلے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو گندے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا اگریسیوڈی نہیں کھیل رہا اور انڈیا کے جو بیٹسمن ہیں وہ تھوڑے سے لگ رہے ہیں جیسے ان کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا اپنی بیٹنگ پہ جن بولوں وہ پہلے مارتے تھے فلوئنٹ کھیلتے تھے وہ نہیں کر پا رہے تو مجھے لگتا ہے جو ایوین پاکستان کے ساتھ بھی کچھ حد تک یہ چیز ہوئی ہے جب ہم نے ڈومیسٹک میں پچھے تھوڑی سی بولنگ فرینڈلی بنانی شروع کی سیم وکٹس بنانی شروع کی تو وہ ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں ہمارے بیٹسمن بہت زیادہ سٹرگل کرنا شروع ہو گئے ہمارا یہ حیال تھا کہ شاید ان کی ٹکنیکس بہتر ہوں گی دیفنسیو ٹکنیک ہاں جی دیفنسیو ٹکنیک تو آپ کی شاید تھوڑی بہتر ہو جائے جو انڈین بیٹسمنوں کی ایک پہلے کالیٹی تھی کہ بیٹنگ پیچوں پہ وہ فلوینٹلی کھیلتے تھے کونفیٹنٹ ہوتے تھے اچھے بولوں کو بھی ٹرسٹ کرتے تھے اور شوٹیں کھیلتے تھے ان کو چوکیں مارتے تھے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو ظاہر ہے پریشر ہے منٹل ایک ٹائڈنس ہے ان کی کہ وہ بہت زیادہ بابلز میں رہے ہیں وہی چیز جو ہمیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی یو اے ای میں کھیل کے ان پچز پہ کھیل کے جو ٹروں نہیں ہوتی تھی فیر فیکٹر کہیں نہ کہیں ہیں ایزے بیٹسمن تھوڑا تھا کونفیڈنس لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے اپنی شوٹیں کھیلتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہیں ڈرتے ہیں ای پیل کھیلے ہیں پچز عجیب و غریب سی پچز میں نے کافی میچز اس پہ دیکھے ہیں پچز ایسی تھی کہ وہاں پہ ایزے بیٹسمن گئی تھے وہاں اپنا کونفیڈنس آپ کا شیک ہو جاتا ہے آپ اس طریقے سے فریلی شوٹیں نہیں مارتے واؤ، دس اچھ ایپورٹن تھی کہ آپ کے پیلے کے لئے تیبل اور دوسری طرف سے بات کروں گا پاکستان اس ٹورنمنٹ میں جبایا ہے پاکستان نے پی ایس ایل کھیلی ہے پی ایس ایل اچھی پچز پہ ہوئی ہے ہمارے موسٹی جو پلیئر ہیں وہ وہاں پہ شوٹیں کھیل کے آصف ہے یہ سارے بابر رزوان پیچھے ساؤت افریقہ بھی بھی اچھی پچز پہ کھیل کے آئے ہیں انگلنڈ میں بھی یہ رنز کر کے آئے ہیں تو کونفیڈنس لیول ان کا بہتر ہے اور دوسری طرف باولنگ باولنگ ہماری ہم نے کیونکہ یہاں ٹی ٹوینٹی میں کھیلے ہیں ساؤت افریقہ میں کھیلے ہیں ٹف کنڈیشنز تھی ہمارے باولرز اتنے سکل فل ہیں انہوں نے وہاں باولنگ کی ہے اور وہاں جب آپ باولنگ کر کے آتے ہیں اور سیڈنی آپ ان کنڈیشنز میں آتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ ملنے شروع ہو جاتے ہیں گیند گرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے پاس باولر کا گیند بھی آپ کو ہلتا ہو بھی نظر آتا ہے کیونکہ آپ وہاں پہ کر رہا ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہو جے اس لیے ہماری باولنگ نے بالکل ابھی تک باول کلاس کیا ہے جو بھی ٹیم سامنے آ رہی ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں از اپلیر اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ آپ بندی پچز پہ کھیلیں گے اچھی پچز پہ بھی جا کے کہیں تو آپ کو شوٹائی مارتے ہوئے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ کیونکہ آپ کی ایک عادت بنی ہوتی آپ کو روکتی ہو چیز انڈین ہمیشہ بیٹنگ پچز پہ کھیلتے ہیں اور دیکھیں گریٹس انہوں نے پروڈیوس کیا ہے باتنگ پچز سے کونفدنس لیول ہی ہوتا ہے اب ہی وہ چیز نظر نہیں ابھی اپل نے شاید یہ کوئی ان پچز پہ کھیلنے کے بعد تھوڑا سا افیک کیا ان کو it might be a reason this is very interesting i think misbah but we have to also give credit to the new zealander ballers also they did not give them an inch i know pakistan کو credit بہت اچھی balling کی ہم نے بھی new zealand نے بھی سیم کیا ایک اور چیز مجھے نظر آتی ہے جو اکثر بات ہوتی ہے when you have very good technically sound players جو انڈین پلیر ہیں and they play according to the merit of the ball ان میں کوئی ایسی سلوگ یا ایسی نہیں ہے جیسے انڈینڈ کے بیٹسمن ہیں وہ they creates their own lands مجھے بٹیک کرتے ہیں وہ یہ نہیں سو ہوتے گئے ہیں اچھا برا وہ پھر اور بولر کو انڈر پریشر کرتے ہیں انڈین جو ٹاپ آرڈر ہے یا جیسے ہمارا بھی ہے اب رزوان تھوڑا سا انسٹل کرتا ہے بولرز کو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ بولر غلطی کرے گا کوئی ہمیں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بول دے گا تو ہم اس کو اٹیک کریں گے اس پہ جو پریشر ان پچھ پہ ایک دو بھیلڈ ہو جاتا ہے دو تین ہوورز میں دین بکمس ویٹ کرتے ہیں ایک دو بھیلڈ ہو جاتا ہے آپ نے پریشر ڈالنا ہے اگلی بلکل ہے واسیم آپ نے آپ نے پریشر دلنا ہے اس پہ نویو انڈیا تو بہت کر لیا آپ نے اس پہ انڈیا 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 بڑا اچھا بڑا اچھا پوائنٹ مزبا نے ایک چیز سے بھی ریس کی انڈیا کہا جی ہم نے بھی پاکستان مگرفہ بولر فرنڈلی پچھز بنائی تھی سارے بیٹس بجائے کانفیڈنس بہتر ہونے کی ٹیکنیک وہ صحیح ہمارے بولرز بھی اس دور میں پیس ختم ہو گئی سپینر ختم ہو گئے اس نے بھی ہمارے بولرز کو بھی افیکٹ کیا مزبا بھائی کی بات بلکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن مجھے ریزن کچھ اور نظر آت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایسی وکٹس پہ ایپیل کھیل نحنے بیفور در ورلل قیب تو انہینس یور سکیل اور کھا ہے کہ سوائے افغانستان کے جس ٹیم نے پہلے بات کیا ہے وہ سیٹل کیا 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 جو انگلین کی گیم ہم انگلین کیا کرتا ہے ہم نحنے چاہتے ہوں کہ یہ ویڈیو ایک دن میچ پہلے آپ کو کیا ملا یہ ملا وہ ملا پاکستانی یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ان دو میچ کے پہلے بھی بھارتی ٹیم میچ کھیل رہی تھی انگلین میں کھیل بھارتی بہن آئی پیل ہم اس سے کیا فائدہ ہو یہ سب بھول جائیں کچھ کوئی دککت نہیں سب بھول جائے آپ تاجہ تاجہ گھصہ ہے تو وہ نکل جائے گا تو آئی پیل سے بہت فائدہ ہوا اب رہی بات پاکستانیوں کی تو پاکستانیوں کا بنتا ہے پاکستانیوں کا آئی پیل پاور پیسے پاور جیسے ہم آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہمارا کو جاتا نہیں ہے اس کا کچھ نہیں جاتا ہے دونوں کماتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسے ہی کوئی سین ہوتا ہے لیکن اگر ہم پاکستان بانگلہ دیش شری لنگا یا جیم بامبے یا ساؤ آفریکا یا west indies ان کے ساتھ کھیلیں گے تو ہمارے پیسے الٹے جائیں گے آپ کو بتاتا ہوں کیسے جیسے دوستو آپ کو یاد ہوگا بھی سری لنگا کے ساتھ ہم نے ایک سیریز کھیلی ہم نے کیوں کھیلی سری لنگا کی فائنیش کنڈیشن کافی ویک تھی ہماری سی ٹیم گئی تھی سی ٹیم کیسے گئی تھی کیونکہ انڈیا کی جو مین ٹیم تھی انگلین میں test ویڈ کھیل رہی تھی ریزر میں بی ٹیم کے پی پی اگر یہی چیز پاکستان کے ساتھ انڈیا کی مین ٹیم پاکستان کی مین ٹیم سے کھیلے جائے گا کتنی بڑی سی ریز ہوگی اور کتنا زیادہ پیسہ اس سے جنریٹ ہوگا تو آپ سمجھ رہے اس کا اگر 80% بھی انڈیا کو ملتا ہے لیکن اس کا 20% کی value بھی پاکستان جو انگلین آسٹریلیا ساؤت افریقہ جم مام میں سے پورا سال بھر کھیلے گی پاکستان ہو جائے گی اور میں ایک بات بولنا چاہت ہوں جس دن پاکستان کو 170 پلس کا ٹارگٹ مل گیا جو انڈیا کو چھوڑ دو میچ جیتے ہیں آخری میں آپ پتہ ہے 12 wall 24 چھئیے 18 wall پر 30 چھئیے تو ہر بار ویسی hit نہیں گلتی ہے وہ آپ بھی سمجھ رہے پاکستان کے بہت زیادہ hit والی ویڈیو ان کو میں upload ہی نہیں کرنا جا رہا ہوں گے یہ ویڈیو تھوڑا sensible سا اس میں بھی ان کا جو پہلے ویڈیو خطرناک تھا اس میں ان کی جو smile تھی جو آپ سمجھ سکتے ایک ایسی smile جس کے ساتھ بولنے سے مطلب آپ کو خطرناک شو نہیں کرنا جاتے ہو ویڈیو خطرناک